اولاد کو تکلیف ہی تو تکلیف کس کو ہوتی ہے ماں باپ کو ہوتی یہ عجیب بات ہے کہ ماں باپ کی تکلیف اولاد کو نہیں ہوتی ہے اولاد اس دور میں اتنی خودغرض ہو گئی ہے دیکھئے بچے کو تکلیف ہی تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ کرو آنکھوں سے آسو بہ رہے ہیں نیند اڑی ہوئی ہے دل تڑپ رہا ہے اللہ سے مانگ رہا ہے کتنے وعدیں کر رہا ہے اللہ میں نے کیا غلطی کیا جو میرے اولاد کو تکلیف ہوئے اللہ مت دے جو اس کی ذہن ہوتی جو بھی بولتا ہے حالانکہ اللہ کسی پر ظلم کرتا ہے نہیں کرتا ہے اللہ اس کی تکلیف مجھ کو دے ایسے بھی بولتے ہیں ماں باپ اتنا محبت کرنے والے ہوتے ہیں اولاد سے کہ بعض اوقات ماں باپ کہتے ہیں اللہ اس بچے کو کیوں تکلیف دے اللہ مجھ کو دے دے اس کے بدلے میں اگر ایسا ہو تو ایسا کر میں تیار ہوں بولتے کی نہیں بولتے ایسے ہیں ماں باپ حالانکہ یہ بولنے کی ضرورت ہے لیکن وہ اپنی جہارت میں ایک سوچتے ہیں کہ اللہ اس کا مجھ کو دے دے یعنی وہ اس کی تکلیف خود لینے کیلئے تیار ہوتے ہیں ان کی تکلیف اولاد کی تکلیف ماں باپ کو لیکن اولاد آج کیسی ہیں ماں باپ کی تکلیف میں اولاد کو تکلیف ہوتی ہی نہیں تم جانو تمہارا یہ جانے دوائی کی دکان پہ بول دیا ہوں جانا لینا کھانا اب وہ کھلا ہوں میں ہاتھ سے اولاد کیسی بولتی ہے دوائی خانے بول دیا ہوں میں اس کو میڈیکل میں بول دیا ہوں میرا کھاتا ہے وہاں پہ جا کے لانے آتا نہیں وہ بھی میں لائے دوں میں کھلا ہوں تم کو کیا کیا کروں میں تو آدمی اتنا اور ماں باپ بچہ تڑپ رہا ہے اٹھ بیٹا اٹھ جا نہیں کھاؤں گا میں دوائی اے لیے بیٹا میرے ہاتھ سے کھا وہ نہیں کھا دیکھ اے لیے پہلے سیب کھا اس کے بعد لے شکر کھا لاؤ شکر لاؤ جلدی سے کڑوی دوائی اور شکر لے کی موں میں ڈال دی تھی کھا دوائی تو دوائی شکر بھی کھلا رہا اس کے ساتھ کیسا ماں باپ کرتے اولاد اس کی میمری پوری ڈیلیٹ ہو جاتی ہے بعد میں سب بھول جاتا سب بھول جاتا بعد میں ماں باپ کا نہیں سوچتا ہے حدیث میں کیا الفاظ ہے فی نفس ہی ووالد ہی اولاد کو جب تکلیف ہوتی ہے تو چونکہ اللہ جانتا ہے کہ اولاد کی تکلیف کا اثر کس کو ہوتا ہے ماں باپ ہوتا ہے موسیقی موسیقی